اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو اور دوستو یہ رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے یہ وقت میرے دوسرے معمولات کا ہے لیکن مجبوراً مجھے چند باتیں آپ لوگوں تک پہنچانی پڑ رہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے چند دنوں سے کئی شہروں سے یہ خبریں مل رہی ہے کہ ہمارے مسلم نوجوان وہ بے برداشت ہو کر بے قابو ہو کر پولیس والوں کے ساتھ میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں بہت سارے ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکے ہیں بہت سو کی خبریں چل رہی ہیں میں آپ تمام لوگوں سے ایک بات پوچھتا ہوں مجھے یہ بتاؤ پولیس والے جو لوگوں کو گھروں میں بھیج رہے ہیں پولیس والے لوگوں پر جو سختی کر رہے ہیں پولیس والے آپ تمام کو لوگ ڈاؤن کا پالن کرنے کے لیے جو کہہ رہے ہیں اس میں پولیس والوں کا فائدہ کیا ہے بس مجھے یہ بتاؤ ان کا کیا فائدہ ہے آپ کو پتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کے جان کی حفاظت کے لیے یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں اب اگر آپ کو آپ کے جان کی پرواہ نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے وہ صرف آپ کے جان کی حفاظت کے لیے میں آپ کو بتاؤں ہمارے پونہ شہر کے اندر آج سے صرف ایک مہینہ پہلے آپ دیکھو جا کر کورونا وائرس کے کتنے کیسے تھے اور آج کتنے کیسے سو چکے ہیں پورے مہراشترا کے اندر خاص طور پر بومبے اور پونہ میں سب سے زیادہ پیشنٹ سے اور انگاباز شہر جو مسلمانوں کا شہر کہلاتا ہے تو وہاں پر آج سے ایک مہینہ پہلے کتنے کیسے تھے آج کتنے کیسے سے پتا چلا ایک ہی فیملی کے اندر پندرہ پندرہ اور بیس بیس کیسے مل رہے ہیں دوسرے اور مسلمانوں کے جو شہر ہے جہاں مسلمانوں کی بڑی بڑی آبادیاں ہیں آپ خود دیکھو وہاں پہ جا کر یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف ہمارے لوگ ڈاؤن کو پوری طرح سے پالن اور اس کو رسپیکٹ نہیں دینے کی وجہ سے میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں بھی ایک امام ہوں مجھے آج چالیس دن ہو چکے ہیں یا اس سے زیادہ ہو چکے ہوں گے میں میرے گھر کے اندر ہی ہوں میں خود بھی میں جو آپ کو سبق بھیج رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں باہر گھومنے کا عادی ہوں اور میں بس آپ کو لیکچر جھاڑ رہا ہوں ایسا نہیں ہے مجھے چالیس دن ہو چکے ہیں چالیس دن میں ان چالیس دنوں کے درمیان میں صرف ایک مرتبہ ایک نیوز چینل والے میرے پاس آئے تھے تو میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ تم تمہاری گاڑی لے کر آؤں گے مجھے لے کر جاؤں گے واپس لاکر چھوڑوں گے تو میں تمہارے ساتھ میں آتا ہوں اس کے بعد بھی بہت سارے نیوز چینل والوں نے اور بہت سو نے مجھے جو ہے انٹرویوز کے لیے کال کیے تو میں نے یہی کہا میرے گھر پہ آؤ اور گھر پہ آکے انٹرویو لو کیونکہ میں اپنے گھر کی بیلڈنگ سے باہر نہیں نکل رہا ہوں کیونکہ ہماری گورنمنٹ نے مجھے معلوم ہے یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے آج دیکھو نا آپ ایک مہنہ پہلے اور آج کی حالت دیکھو اور ہمارے کمپیریزن میں آپ دیکھو عرب ملکوں کے اندر یہ بیماری کتنی کنٹرول میں ہے اور وہ کیوں ہیں سعودی میں یہ بیماری اتنی کنٹرول میں کیوں ہے قوائت میں اتنے کنٹرول میں کیوں ہے دوسرے ملکوں میں کیوں ہے اس کا ریزن صرف یہ ہے ان لوگوں نے وقت پر ایکشن لیا اور اتنا سخت ایکشن لیا مجھے ابھی تائف سے ہمارے ایک اصلاح معاشرہ کے ممبر ہے انہوں نے میسیج کی ہے مولانا ہمارے یہاں پہ حال یہ ہے کہ جتنا ٹائم آپ کو خریدنے کے لیے دیا جا رہا ہے لوگ ڈاؤن میں چھوٹ اتنے ٹائم سے پندرہ منٹ پہلے لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں اور دروازے بند کر دیتے ہیں مسجدوں میں داخل ہونا تو دور کی بات اب ہمارے یہاں پر واپس سے کئی اماموں نے یہ شکایتیں کی کئی موزینوں نے یہ شکایتیں کی کہ گورمنٹ نے چار لوگوں کو اجازت دی ہے لیکن زبردستی لوگ گھس رہے ہیں مسجدوں کے اندر گھس رہے ہیں اس مسجد میں دو صفحے تین صفحے اور گھس رہے ہیں وہ کسی کے باپ کی ماننے کو تیاری نہیں ہے نئی بولے ہم مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ آج تک بھی ہم کسی کی نئی مانتے آئے ہوئے ہیں تو اب ہم کیوں مانیں گے نئی مانتے بولے ہم اور وہ ہی نئی ماننے کے مزاج کی وجہ سے مارا ماری ہو رہی ہے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے داڑی ٹوپی جبے والا آدمی اگر کھلے عام روڑ کے اوپر پولیس والوں سے ہاتھا پائی کرے مارا ماری کرے پوری دنیا میں اگر یہ خبریں پھیلیں گی یا پورے ملک ہندوستان کے اندر اگر ہمارے ہندو بھائی یہ دیکھیں گے مجھے آپ بتاؤنا ان کے اوپر اس کا کیا انٹینشن جائے گا جبکہ مسلمان اس ملک میں دائی کی حیثیت سے روکا تھا دائی کی تم دائی ہو اس ملک کے اندر تمہارے باپ دادا جو روکے تھے ہمارے بڑے جو یہاں سے نہیں گئے وہ اسی لئے کیونکہ اتنا بڑا ملک وہ ہدایت سے محروم رہ جائے گا تو وہ روکے اس ملک میں تاکہ اس ملک کو دعوت کا میدان بنا سکے تو دائی کے اندر جو صفات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے پیار سے محبت سے اکرام سے ریسپیکٹ سے دوسری قوموں کو اپنے قریب کریں اب ہم کیا دوسروں کو اپنے دوسروں قوموں کو اپنے سے قریب کریں گے جب ہم خود ہی مارا ماری کر رہے ہیں ٹوپی جبے ڈال ڈال کے جبے پین پین کے مارا ماری چالو ہے ہماری اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ دیکھو یہ جبے والوں کو دیکھو ان کو تو مجھے آپ بتاؤ نا آپ اسلام کی تبلیغ جو ہے کیا کیا حساب سے کروں گے جبکہ آپ کے عامال یہاں پہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں آپ اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہو تو کیا تبلیغ کریں گے آپ کیا لوگوں کے دلوں کے اندر لوگوں کو اسلام کی طرف جو ہے جو کہا جاتا ہے کہ تعلیف قلب یعنی لوگوں کو پہلے اسلام سے قریب کرنا وہ کہاں سے کریں گے جب آپ کا عمل جو ہے دوسری قوموں کو اسلام سے بزن کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے کہ جو پولیس والے اب آپ سوچو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لئے نفرت نہیں پیدا ہوں گی تو کیا ہوں گی کہ دوسری جو قومیں ہیں دوسری قومیں وہ پولیس والوں کو پانچ کروڑ روپیے پچیس کروڑ روپیے سو کروڑ روپیے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ پولیس ہماری محافظ ہے پولیس ہمیں سیکیورٹی دے رہی ہے پولیس ہماری حفاظت کر رہی ہے اس لئے ہم پولیس کو پانچ کروڑ دیتے ہیں پچاس کروڑ دیتے ہیں وہ اس طریقے سے پولیس والوں کی مدد کر رہے ہیں ان پر پھول نچھاور کر رہے ہیں اور میاں بھائی جبے پین کے اگر پولیس والوں سے مارا ماری کر رہا ہے تو مجھے بتاؤ آپ ملک کے اندر رہنے والے جو دوسرے سماج ہے ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے دلیت ہے ان کو کیا میسیج دے رہے ہو آپ اللہ رحم فرمائے میں اسی لئے کہہ رہا ہوں ارے بھائی اللہ کے واسطے یہ رمضان کا مہینہ سبر کا مہینہ ہے سبر سے کام لو پولیس جو ہے وہ تمہاری ہمدرد ہے وہ تمہارے ہمدردی میں تم کو گھروں میں بھیج رہی ہے اور میں گیرنٹیٹ کہتا ہوں کہ اگر شروع سے یہ مسلمان قوم پولیس کو کو آپریٹ کرتی تھی اپنے ایریوں کے اندر گھروں میں ہی لوگ ڈاؤن رہتی تھی اور جو ہے وان فورٹی فور کا وائلیشن نہیں کرتی تھی تو آج جو مسلمانوں کے شہروں میں اتنے کیسز بڑھ رہے ہیں وہ کبھی بھی نہیں بڑھتے تھے بمبئی میں جو اتنے کیسز مل رہے وہ نہیں ملتے تھے پونے میں اتنے کیسز مل رہے ہیں وہ نہیں ملتے تھے آورنگ آباز شہر کے انδر جو ایک ایک فیملی میں پندرہ پندرہ کیسز مل رہے ہیں کبھی بھی نہیں ملتے تھے اگر ہم شروع سے لوگ ڈاؤن کا پورا پورا پالن کرتے اور اپنے گھروں کے اندر رہتے تھے تو کیونکہ ہم کو آپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے یہ اس کا ریزلٹ ہے یہ اور جہاں کو آپریٹ کر رہے ہیں آپ دیکھو میں نے جیسا سعودی کا بتایا کہ تائیف سے ہمارے وہ دوست نے میسیج کر کے بتائی کہ مولانا مسجد میں زبردستی گھسنا تو دور کی بات ہے آپ دیکھ بھی نہیں سکتے دیکھ بھی اور وقت رہتے ہوئے لوگ ڈاؤن کا ٹائم جب ختم ہوا اس سے پہلے اگر گھر میں نہیں گئے تو پولیس کے گاڑیوں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ کیمرے کی زد میں بھی اگر کوئی آ گیا خلی کیمرے کی زد میں کہ کوئی روڑ پہ جا رہا تھا یا ادھر ادھر گھوم رہا تھا تو اس کے بعد میں وہ کتنا فائن لگائیں گے اور کب تک آپ کو جیل میں رکھیں گے اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے آپ سوچو اسی سعودی کے اندر ایک آدمی نے راستے پہ تھوک دیا اس کو موت کی سزا دی وہاں کی گورنمنٹ نے صرف تھوکنے پر صرف تھوکنے کے اوپر اور یہاں پہ انڈیا میں وہ پولیس والا اتنے پیار محبت سے میاں بھائی کو سمجھا رہا ہے آپ مجھے بتا وہ سعودی ہوتا تو کیا حل ہوتا تھا تو یہاں میاں بھائی مارا ماری کرنے میں لگے واہ ہے ہجتے کرنے میں لگے واہ ہے ان کے ساتھ میں ریٹا راٹی کرنے میں لگا ہوا ہے اور وہی سعودی کے اندر خلی تھوک دیا اس نے کوئی ریپ نہیں کیا کوئی مڈر نہیں کیا کوئی چوری نہیں کرا کوئی دروڑا نہیں دالا کسی دکان میں گھر میں صرف تھوک دیا اس نے روڑ پر اس پر سے اس کو موت کی سزا ملی اللہ رحم فرمائے تو اس لیے میں بھارت کے مسلمانوں سے خاص طور پر درخواست کرتا ہوں کہ دیکھو تمہارے باپ دادا اس ملک میں دائی بن کر رکے تھے تو دائی میں جو صفات ہوتی ہے وہ اپنے اندر پیدا کرو پیار محبت نرمی اور رمضان کے مہینے میں خاص طور پر برداشت یہ سیکھو یہ یہ برداشت نہیں ہونے کی وجہ سے یہ گت اور یہ نوبت پہنچی ہے کہ ہمارے محلوں کے اندر آج جو ہے دو دو سو کیسے سو چکے ہیں آج پوری ایسی تھپی لگی ہوئی ہے کورونا وائرس کے مریضوں کی وہ صرف ہمارے برداشت نہیں کرنے کی وجہ سے ایک ایک گھر میں ایک ایک فیمیلی میں پندرہ پندرہ بیس بیس کیسے نکل رہے ہیں ہمارے برداشت نہیں کرنے کی وجہ سے اور اپنے منمانی کرنے کی وجہ سے تو منمانی مت کرو اللہ کے واسطے یہ تمہاری اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہے اور پولیس والوں سے مت الجھو ان سے مت ریٹا راٹی کرو ان کے ساتھ مت خجتے کرو وہ تمہارے کو آپریشن کے لیے وہ تمہاری جان کی حفاظت کے لیے روڑوں پہ راستوں پہ ارے ان کو بھی فیمیلیز ہے وہ اپنے گھر چھوڑ کر اپنے بیوی بچے چھوڑ کر اپنے ماں باپ چھوڑ کر روڑوں پہ راستوں پہ جو ہے ددس پندرہ پندرہ گھنٹے کی ڈیوٹیا کر رہے ہیں نہ ان کے چائے کا ٹھکانہ ہے نہ کھانے کا ٹھکانہ ہے اس لیے مسلمانوں اللہ کے واسطے اس اسلام کو پہچانو جو تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو دے کر گئے کہ انہوں نے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے راستے سے کاتا ہٹانے کو بھی صدقہ کہ دیا پتھر ہٹانے کو بھی صدقہ قرار دے دیا پانی پلانے کا اگر تم نے انتظام کیے تو اس کو تمہارے لیے قیامت تک کے لیے سواب جاریہ کا حکم دے دیا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اتنی بڑی بڑی نیکیاں اسی لیے دی تاکہ تم انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے بنو اور یہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو انسانیت کے فائدے کے لیے کام کر رہی ہے تو اللہ کے واسطے ان کو کو آپریٹ کرو اللہ سے یہی دعا کروں گا اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ